موڈی سرکار کے سامنے بھلے ہی ویپکس کمجور پڑ گیا ہو لیکن دیش کے کسانوں نے اپنی طاقت کا احساس سرکار کو کرایا ہے نئی کرسی قانون کے ویروض میں سروع ہوئے کسان آندولن کو آج ایک سال پورا ہو چکا ہے بھلے ہی موڈی سرکار نے نئی کرسی قانون واپس لے لیے ہو لیکن کسان آندولن ابھی جاری ہے اس کسان آندولن میں کسانوں نے کیا کھویا اور کیا پایا اور کیا سنگرس رہا اور جو آندولن جاری ہے اس میں کسانوں کی کیا مانگے ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ تین نئے کرسی قانونوں کے خلاف کسانوں کے آندولن کو آج ایک سال پورا ہو چکا ہے پچھلے سال 26 نومبر کو ہی کسانوں نے دلی بارڈر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور پولس نے انہیں روکا تھا تب ہی سے کسان دلی کے بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں کسان آندولن کا سال پورا ہونے کے موقع پر ایک بار پھر کسان دلی کے بارڈر پر جمع ہو گئے کسان سنگرسن کرشی قانونوں کو واپس لینے کے بعد بھی آندولن ختم کرنے کو تیار نہیں کسان آندولن کی دس اہم تاریخ ہے 26 نومبر 2020 کو دلی کے بارڈر پر آندولن شروع ہوا 8 دسمبر 2020 کو کسانوں کا بھارت بند ہوا 12 جنوری کو کانون کی عمل پر سپریم کورٹ کی روک لگی 20 جنوری کو کانون سسپین کرنے کا سرکاری پرستا 22 جنوری کو سرکار سے آخری بات چھیت 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی میں ہنسا 3 اکٹوبر کو لکھیمپور کھری میں ہنسا 15 اکٹوبر کو سنگو بارڈر پر بربر ہتیا 21 اکٹوبر کو راستہ بند ہونے پر سپریم کورٹ کی فٹکار 19 نومبر کو کھریشی کانون واپس لینے کا اعلان کسان آندولن پر کب کب لگا تھا 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی کے دوران دلی میں ہنسا اپریل میں ٹیکری بارڈر پر بنگال کی یکتی سریب 16 جون کو بہادرگڑ میں ایک ویکتی کو زندہ جلایا گیا 25 اکٹوبر کو سنگو بارڈر پر بربر ہتیا آندولن میں آگے کیا ہوگا 26 نومبر کسانوں کا دلی کچھ دلی کے بارڈر پر پر پردرشن 28 نومبر کو ممبئی میں سیوک کسان مورشا کی ریلی 29 نومبر کو سنسد تک کسانوں کا ٹریکٹر مارچ ساٹھ ٹریکٹر پر ہزار کسانوں کا کچھ آخر آپ کی ان مددوں پر ہے تکرہ MSP کو کانونی ادھکار ملے بجلی بل کا ڈراغٹ واپس ہو پردرشن کے لیے کسانوں کو سزانہ ملے کسانوں سے مقدمہ واپس ہو اجے مشرا کو برخواست کیا جائے شہید کسانوں کو معالضہ ملے شہید کانونو کا کلینجر بیوری ریپورت نیوز 50